اسلام علیکم جیسے کہ کچھ کپڑے ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں خاص طور پر جب میرے پاس آٹومیٹک واشنگ مشین نہیں تھی تو میں ہمیشہ وائیڈ شرٹس کچھ بچوں کی شرٹس ہوتی ہیں تو تھری پی سوٹ کے ساتھ شرٹس آتی ہیں اس کے علاوہ وائیڈ شرٹس میری ہزبن کی وائیڈ پانٹس تو ہمیشہ میں انہیں سپریٹلی واش کرتی تھی اور اس کے لیے مجھے الگ سے ٹائم نکالنا پڑتا تھا کہ میں الگ ان کو واش کروں لیکن آٹومیٹک واشنگ مشین جب سے میرے پاس آئی ہے تو بہت آسانی ہو گئی ہے ہر چیز میں تو یہ سب چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں دیکھیں مشین میں ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں نورمل، ہیوی، سپن، کویک، سنگل بلنک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نورمل، ہیوی، سپن اور کویک اور دبل بلنک اگر لائٹ کر رہی ہے اٹمینز ہم نے سیٹ کر دیا ہے اس کو یا تو ڈیپ کلین پہ دبل بلنک کرے گی اور یہاں پہ میں نے دیلیکیٹ پہ اس کو سیٹ کیا ہے اور دیلیکیٹ پہ سیٹ کرنے کے بعد اب میں نے یہاں پر 3 میرے پاس شرٹس تھیں اور ایک پینٹ ہے تو میں نے اس کو water level اس کا سیٹ کیا ہے 3 پہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں water level آ جائے گا اس کا میں 3 پہ سیٹ کروں گی کیونکہ بہت زیادہ کپڑی نہیں ہے مجھے بہت زیادہ پانی نہیں چاہیے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کا wash time سیٹ کیا ہے 20 ٹھیک اور اب ہم آ جائیں گے rinse time پہ تو rinse 2 times is enough اب میں نے اس کو on کر دیا ہے پانی جب بھر جائے گا machine میں اس کے بعد میں ہمیشہ surf bright کا 20 روپیز والا ساشے میں نے یہاں پہ use کیا ہے liquid detergent use کیا ہے برطن دھونے والا جو liquid ہمارا ہوتا ہے max liquid اور vinegar کا use کیا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم کیا کریں گے میں ہمیشہ اس کو compartment میں نہیں ڈالتی because surf وہاں پر stick ہو جاتا ہے تو مجھے زیادہ suitable یہ لگتا ہے اچھا یہ کپڑی جب wash ہو گئے ہیں میں نے اس کو pause کر دیا ہے جب 6 minutes باقی تھے رہ گئے تھے اس وقت میں نے اس کو pause کر کے یہ shirts اپنی نکالنی ہیں آپ کے ساتھ جو مجھے trick share کرنی تھی اسی پانی میں میں آپ colored shirts ڈال دوں گی جو میری colored shirts ہی وہ اسی پانی میں ڈالنے کے بعد میں نے اب wash tank دوبارہ سے set کر دیا ہے اس کا 20 پر ٹھیک ہے 18 پر set set کر دیا ہے اور اس طرح سے ہم ایک ہی detergent سے دو دفعہ کپڑے بہت صاف دھوسکتے ہیں ڈالی ...